بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صحیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بلک اور یوٹیوب چنم شہرککہ کے اوپر آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں شہرککہ جو پروم ہوتا ہے یہ شروع کیسے ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی علامات کس طرح کی ہوتی ہیں اور اس کا سیلوشن جو میں اینڈ کے اوپر آپ لوگ سے شیئر کروں گا انسیٹ ہم لوگوں میں یہی ہے کہ ٹانگ میں دلد ہوتا ہے اور ہم لوگ فورم سے یہی ہمارے دے میں بات آتی ہے کہ یہ تو ہی شہرککہ کا پروم ہے اور اس کو پھر ایزائی شہرککہ کی پیچھ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کچھ علامات بھی ہیں میں پہلے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر تو آپ کو ان علامات میں سے کوئی ایک علامت آپ لوگ سیل کرتے ہیں محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اولا جو پروم آپ شیئر کر رہے ہیں یہ شیئرککہ کا پروم ہے اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت آپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سمپل کوئی ٹانگ کی فٹیگ ہے پچھوٹ ہے پچھکن ہے اس کا پھر آپ اپنے فیزیشن سے مشورہ کر کے میڈکیشن کروائیں اور چند دن اس کا استعمال کریں وہ آپ کا پرابلم ٹھیک ہو جانا ہے تو علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کمر کا درد ہوتا ہے اور وہ ہی درد تر ریڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے شیفٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ٹانگ کے اندر پیر کے اند پیر کے اند ہوتا ہے پیر کے انگلیاں ہوتی ہیں وہاں تک وہ تکلیف جا رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیر کا کوئی حیصہ جیسے پیر کے انگلی ہو سکتی ہے پیر کی ہرتلی ہو سکتی ہے ایڈی کا ایڈیا ہو سکتا ہے یعنی کہ جس ٹانگ کے اندر وہ درد شیفٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹانگ کا کوئی بھی ایک حیصہ سن ہو رہا ہوتا ہے یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ شیئی کیا کی ہیں یہ پرابلم شروع کیسے ہوتی ہے یعنی کہ اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے ہوتا کچھ اس طرح کہ اکثر اوقات کوئی چوٹ ہوتی ہے جو آپ کی کمر پر ہوتی ہے اور اس چوٹ کے ساتھ کوئی بھی ایک آتا آپ کے ٹیسک یعنی کہ ایک یا ایک سے زیادہ وہ پھر ڈیمج ہوتی ہے اس کے ڈیمج ہونا اور اس ڈیمج ایڈیا کا جو ایڈیا آپ کا ڈیمج ہے اس ایڈیا کی جو بھی ڈیسک ہے اس کا سلپ ہونا لیفٹ یا رائٹ اور اس کے سلپ ہونے کے بعد جو بھی اس کی نیچے اس کی نیچے سے گزرے گئے اس کی اوپر پریشر کو کریئٹ کرنا اور اس پریشر بارے ایڈیا کے اوپر سوجن جو انفلامیشن ہوتی ہے اس کا ڈیویلپ ہونا اور وہ بھی سوجن جس طرح میں آپ کو جا رہی ہے اس کی تکلیف کا محسوس ہونا اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کے پیچھے ہسٹری کوئی بھی آپ کا فلا نہ ٹراما ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام جو آپ نے اپنی پاور سے زیادہ جیسے ہوتا ہے اکثر وقت کہ آپ لوگ وزن بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں کچھ بھی ایکس بائی دیسٹیپ کا ہوتا ہے کہ جو آپ کی دسک ایک یا جیسے زیادہ اس کو وہ ڈیمج کرتا ہے اور وہی ڈیمج ہوتا ہے وہ اس پرابلم کا سبب بنتا ہے اکثر وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے ٹراما کی ہسٹری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اسٹر کی پرابلم ہوتی ہے اس کی پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی حدیوں کی weakness یعنی کہ مختلف طلاق کی جو بھی سپورٹنگ کی رہے ہوتی ہیں آپ کی حدیوں کے حوالے سے ان کی جسم کا در مصابل سور ڈیفیشنسیز کا رہنا وہی ایک اس کا سببہ بنتا ہے تو سلیوشن کے اوپر بات کریں بہترین جوت کا سلیوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پر ڈیمج یہ ہے یعنی کہ جو آپ کی آپ کی ڈیمج ہو رہی ہیں وہ پرابلم آپ کے لیے کریئٹ کر رہی ہیں اس ایریا کے اوپر ہیٹ دینا گرم ہیٹ ٹکور کرنا یعنی کہ وہ آپ اس کی لیے کچھ ہیٹ پیڈ بھی ملتے ہیں اگر آپ چاہیں ہیٹ پیڈ پیڈ لکھیں تو آپ کو کافی دیادار خوالگیت جو آپ کو آپ کو دیکھرے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک آج پرچیز کر لیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کچھ بوٹلز ہوتی ہیں میڈکیٹڈ ان کے گھرم بانی رہ کے ان کے طرح بھی آپ لوگ ٹکور کر سکتے ہیں یا پھر وہ ریٹ کا اسمان کر سکتے ہیں ٹکور پرپل کے لیے اور اس کے بعد ایک یوگا جو آپ نے صبح جب آپ لوگ اٹھے نیہار موس کا اس اس ٹائم آپ نے کرنا ہے سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ زمین کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے ٹانگیں آگے کو لمبی کر لینے ہیں اور آپ نے دونوں آتوں سے پیروں کے انگوٹھے کو پکڑ لیں تو اپنا سر جو ہے وہ ٹانگوں کے ترمیان میں رکھے رکھنا ہے جب تک آپ اس کو برداج کر سکے مثلا آتا منٹ ایک منٹ یا ایک منٹ سے زیادہ جس میں جب تک آپ کو لگے کہ آپ ٹھکے رہی ہیں تب تک آپ نے پکڑے رکھنا ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹھکے محسوس ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں چاند ایک آپ لمبے لمبے سانس لیں اس کے بعد جب آپ ٹھڑا سا ریکس فیل کریں دوبارہ سے پھر وہی ویشن میں آپ نے جانا ہے پھر آپ نے پکڑے رکھنا ہے پھر آپ نے چھوڑنا تقریباً آپ نے یہ پکڑا دیں 20 بار آپ نے اس کو ڈیلی کرنا ہے اور ساتھ آپ نے ٹکور لازمی کرنا ہے چند مہینوں میں چند ہفتوں میں یہ پروگلم آپ کا ٹھیک ہو جانا ہے جب ایلیا جو ہوتا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور اس کو اس ہی سینسٹیوٹی کے ساتھ اس کو اٹریٹ کرنا ہوتا ہے اپنا ڈیر ڈیر کیا رکھئے گا آپ نے اس چینلل کا بھی ملتے ہیں پھر اگلے والے بلاؤر میں پھر 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 کی اجازت اللہ حافظ